اپنا مجھے کوئی ونبائل دے دیجئے عبداللہ آپ یہاں کوئی بھی فیس بک اوپن کر دیں اسلام علیکم آج جیسے ہمارے ریساڈیٹ ٹاپک ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ ایکومرس میں اور اس سے ہم ایمازون سے سپیسیفکلی کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آپ سب لوگ ایمازون پر کام کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے آپ لوگ کے لئے جاننا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح آپ نے کامیں لا کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ لوگوں نے سنا کہ چیٹ جی بیٹی بڑا فیموس ہے آج پر ٹرنڈ میں ہے ہر کوئی مندر چیٹ جی بیٹی لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ چیٹ جی بیٹی نہیں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سالوں پہلے ہی ماجر وجود میں آ چکی ہے وہ سارے پہلے ہی انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کہ اب کسی بھی ڈیوائیس کو کوئی بھی کام سائن کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کام آپ کے لئے کریں تو وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں آپ اس کو تاسک سائن کرتے ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس کی طرف آپ کو اس کا آنسر نکال کے دے دیتا ہے فوری جنپل بیسیک سی چیز کیا ہے آپ کا کلپولیٹر آپ کلپولیٹر کہتے ہیں 2 پلس 2 کی طرح ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو آنسر دے دیتا ہے وہ بھی کیا ہے آپ کی ایک آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یعنی وہ جو آپ دیلی لائیف پہیوز کرتے ہیں کربیوٹر موبائل یا بچھلی کے جو میٹرز ہوتے ہیں وہ بھی سارے کمیٹرائز اس کے اندر سوٹھے انسٹال ہیں ان کی بیس پر ہی وہ کام کرتے ہیں تو آٹیفیشل انٹیلیجنس is not something very new this is very old کہ آپ کو پتہ نہیں ہے انٹیلیجنس آٹیفیشل دیلی لائیف ہمیں یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے مثال کے طور پر جیسے آپ کسی مال میں جاتے ہیں یا کسی شاپ میں جاتے ہیں تو آپ پر آٹومیٹک دورز لگے ہوتے ہیں وہ آپ کی پریزنس کو سنس کرتے ہیں اور دور اپن ہو جاتے ہیں یعنی اس کے اندر بھی ایک سوٹھے انسٹال ہے اس کے اندر بھی انٹیلیجنس انسٹال کر دی گئی ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز کی پریزنس پیر کرے گا تو اس نے ایک ایکشن پر فارم کر دے وہ ایکشن پر فارم کرتے ہیں دور اپن ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہے آپ کے لئے بیسکلی آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں اس چیز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے مجھے آئیڈیا نہیں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ نہیں پتا ایلیکزا تھا ایلیکزا تھا کسی کو پتا ہے کیا ہوتی ایلیکزا آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ایلیکزا کیا کرتی ہے کہ جتنے بھی باہر ایلیکزا ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے ایلیکزا کیا کرتی ہے آپ کے سارے کام کر دیتی ہے اگر آپ نے اپنا گھر اٹیگریٹ کیا ہوا ہے اس سوفٹر کے ساتھ تو ایلیکزا کی ساتھ آپ نے بات کرنی ہے ایلیکزا ترن آن دی ایسی جو ایلیکزا آپ کے گھر ایسی آن کر دے گی اگر آپ کے گھر میں ایسی سپیکر انسٹال ہے میوزک کے لئے یا کسی پرپوس کے لئے آپ ایلیکزا ہوں کہیں گے ایلیکزا ترن آن در بھی ایسی تو آپ کے گھر میں میوزک چلنا شروع ہو جائے گا اگر آپ کے گھر کے باہر شیڈرز لگے ہوئے ہیں یا آٹومیٹک دورز لگے ہوئے ہیں تو آپ ایلیکزا ہوں کہیں ایلیکزا لکڈ دور آٹسائید تو آپ کے گھر بائیسے بند ہو جائے گا تو یہ سارے کام کیا ہو رہے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کی ثروع ہو رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک سر نیوز میں آتا ہے کہ ایک کامیاب آپریشن کیا گیا ہے سرجری کی گئی ہے رو بوٹس کے ذریعے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تو یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس بیسیکلی ایک بہت وائٹ سکوپ ہے اس میں جسٹ آپ سپیسیفک کام کے لئے ہی نہیں ہیں یہ بہت وائٹ سکوپ ہے ہر انڈسٹری میں ہر سیکٹر میں آٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کیا جا رہے ہیں فور ایزمپل آپ نے تھم ایمپریشن کے لئے باہر ڈیوائس لگائی ہوئی ہے اس میں آپ کا ڈیٹا فیڈ ہو جاتا ہے آپ کی تھم ایمپریشن کے ساتھ جب بھی آپ آتے ہیں تو اس کو اکے کر لیتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسکر علی ہے یا مسکر جو بھی ہے تو اس کو کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ ہم نے ایک انٹیلیجنس سافٹیر اس کے اندر انسٹال کیا ہو رہا ہے تو اس سارے کی سارے چیزیں کیا ہیں آپ کی آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اب جیسے کیسے میکینیکل دور آ رہا ہے چیزیں موو ہو رہی ہیں مینوال سے اوٹومیٹک پلے رہی ہیں ہر لوگ اچھتری بھی انڈسٹریز ہیں وہ اپنا لیبر ریپلیس کر رہی ہیں نمبر آف لیبر نمبر آف ورکرز ریڈیوز ہو رہے ہیں کیونکہ بہت اچھی اچھی مشینز آ رہی ہیں جو لیبر پہلے کام گھنٹوں میں کر دیتے ہیں وہ ہی کام گھنٹوں میں کر دیتے ہیں تو اس لیے جو بھی آٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے وہ آپ کی مشین ہے آپ کا کمپیٹر ہے آپ کا لیپٹوپ ہے آپ کا مومائل ہے ان سب کے اندر ایک انٹیلیجنس آفٹیر انسٹالل ہوتا ہے جو آپ کے آرڈرز پر رییکٹ کرتا ہے آپ اسے جو کا کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں تو یہ میرا کوئی آورال ویو دیا ہے کہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے آپ اسے پہلے سے ہی فیملیر ہیں لیکن آپ اس کے یوز سے فیملیر نہیں ہیں کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی لیئی آٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم ایمازون میں کیسے یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے پہلے پڑھا کہ ہم ایمازون میں اگر پرائیویٹ لیبل کر رہے ہیں تو آپ نے لسٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے کی ورڈ ریسرچ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے لسٹنگ کریئٹ کر کے اس کو ایمازون پر اکر کرنا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی سارا ٹائم لگتا ہے کی ورڈ سفائن کرنے میں لسٹنگ کرنے میں لیکن آپ کیونکہ ہم وہ جیسے فیملیر ہو گئے ہیں چیٹ جیویٹی سے تو ہم کیا کریں گے چیٹ جیویٹی کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے آج ایک لسٹنگ کرنی ہے تو ہمارے لئے کہ ایک لسٹنگ کریٹ کر دے تو فیدن فیو سیکنڈز وہ آپ کے لئے ایک لسٹنگ کریٹ کر دے یعنی جو کام آپ کا پہلا آدھا ہنٹہ لگتا تھا ایک ہنٹہ لگتا تھا ایک دن لگتا تھا وہ کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جسٹ منٹس میں ہو رہا ہے آپ کی جسٹ دو منٹ لگیں گے آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور ریزرٹ آپ کے سامنے آ جانا ہے آپ اس کو یہ کام ہی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان کی ورڈز کے اوپر لسٹنگ بنا کر دے وہ ان کی ورڈز کے اوپر بھی آپ کو لسٹنگ بنا کر دے اور جو بھی اگر آپ کا انیلائز کرنا ہے کہ کسٹمر کے ریویوز کیسے آر انس لسٹنگ کے اوپر تو آپ وہ بھی آرٹیفیشل انیلائز کر سکتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہونسل یا آرپیٹراج آپ کر رہے ہیں تو کون سے ایسے سپلائز ہیں ایمازون جن کی انوائزز ایکسٹ کر لیتا ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے اپنے ایسے سپلائز فائنڈ کرنے ہوتے ہیں جو ایمازون ان کی انوائزز بھی ایکسٹ کر لیں ٹھیک ہے تو وہ کام کا ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ کام بھی ہم چیٹ جی بیٹی کے دلو کر سکتے ہیں with specific to ایمازون ٹھیک ہے اب باہر کے لوگ کیا کرتے ہیں چیٹ جی بیٹی یا ہو یا کوئی بھی آرٹیفیشل انیلائزز ہیں ہمارے ہاں اس کا productive use اتنا نہیں ہوتا productive use کیسے ہوگا اگر یورپ کی بات کریں وہاں پہ ڈیلی بہتر بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے دن میں گرمی ہوتی ہے راکھ بارش ہو رہی ہوتی ہے یا دن میں فورا ہی آپ سنو بھی آ جاتی ہے مطلب آپ کے جو climate change ہو رہے ہیں تو بہت uncertain ہو گی ہے climate situation تو آپ کیا کرتے ہیں جوب پہ جالے سے پہلے آپ گوگل سے پتا کر لیتے ہیں یا آپ الیکسا سے پتا کر لیتے ہیں کسی گرارٹیفیشل ساپیئر بھی پتا کر لیتے ہیں کہ how is the weather today وہ آپ کو ادا دے گی کہ آج weather sunny ہے آج weather rainy ہے اگر rainy ہے تو وہ اپنے boot اور coat اور umbrella ساتھ لے جاتے ہیں یعنی یہ انہوں نے کیا کر ایک productive use کی ہے اسی طرح جو اپنے موبائل میں اپنے میٹنگ سیک کر لیتے ہیں کہ اس date کو میری کون سی میٹنگ ہے کہاں پر میٹنگ ہے آن لائن ہے زوم پر ہے یا فیزیکل میٹنگ ہے تو سیمپل اپنے موبائل سے بات کریں کہ پوچھیں کہ do i have any meeting tomorrow or during this week تو موبائل آپ کو بتا دیں گا یا الیکزا آپ کو بتا دیں گے کہ yes we have meeting at 2 p.m today ٹھیک ہے تو یہ سارے کام کون کیسے پر فارم ہو رہے ہیں یہ artificial intelligence کے ذور پر فارم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں اس کا اتنا trend نہیں ہے لیکن trend کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو use نہیں کر رہے ہم اس کو adopt نہیں کر رہے جب کسی بھی ملک میں کسی بھی دور میں کوئی چیز new آتی ہے تو اس کو adopt کرنا چاہیے ٹھیک ہے productive adopt کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی آگے بڑھ سکیں اب یورپ والے ہم سے آگے کیوں ہیں امریکہ والے آگے کیوں ہیں یہ پہلے experiments کرتے ہیں ہم ان چیزوں کا adopt کر لیتے ہیں ہمارے ہاں کیا پہ resistance آجتے ہیں نہیں یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے تو ہم ملکی سطح پر economically بھی ہم اس چیز پر پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہم اس چیزوں کو اتنا جلدی adopt نہیں کرتے ہیں adopt کریں لیکن اس کا productive use کریں مثال کے طور پر اگر آپ کو بکا ہے کہ آپ نے آپ کے موبائل کے اندر ایک یوٹیوب میں آپ اس کے پر چینل بنا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا how to create a channel on youtube تو آپ google پر search کریں google کو بتائیں jet chat gbt کو بتائیں کہ ہم ایک channel create کرنا چاہتے ہیں how to create a channel وہ آپ کو ڈیٹیل بتا دیں اب مسئلہ ہی آتا ہے کہ آپ لوگوں کا انگلیش نہیں آتی ہم لوگوں کا انگلیش نہیں آتی اتنی زیادہ تو ہم کیا کرتے ہیں chat gbt کہتے ہیں کہ یہ specific جو text ہے یہ مجھے اردو میں translate کر دیں chat gbt کہ آپ کو کام بھی آسان کر دیا آپ کو سارے چیزیں اردو میں کس سمجھ آ جائیں گی تو اس لئے چیزیں آپ کے سامنے ہیں artificial intelligence آپ کے سامنے ہیں اور یہ demand اس دور کی demand ہی دیلی ہے کہ لوگ جتنا جتنا شیفٹ ہوں گے artificial intelligence پر تو اتنا ہی آگے بڑھیں گے اگر آپ یہ چیز آج ایڈاپٹ کرتے ہیں آپ اگلے چھ مینوں میں اگلے تین مینوں میں اگلے ایک سال میں آپ کافی ساری نیو چیزیں explore کر رہے ہوں گے تو یہ artificial intelligence کا ایک purpose تھا اور view دینے کا کہ آپ لوگوں کے پاس already یہ چیزیں موجود ہیں آپ ان کو artificially کیسے اپنے لیے مزید کامل آسکتے ہیں تو آج کا ہمارا ڈیمو ہے تھوڑا سا کہ ہم ایمازون پر لیسٹنگ کو کیسے اپٹرمائز کرسکتے ہیں سپلائرز کی انفرمیشن کیسے لے سکتے ہیں اور اگر ایک لیسٹنگ ہے اس کے پر بہت سارے ریویوز ہیں ہم نے یہ دیکھنے اس میں لوگوں کو کیا چیز پسند آرہی ہے کیا چیز پسند نہیں آرہی تو ریویو انیلیسز بھی ہم کریں گے پوششن آنسر انیلیسز بھی ہاں پر موجود ہوگا ایمازون سے ریلیٹڈ جو ہم لیسٹنگ جو بھی اوپن کریں گے تو وہ چلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیٹ جبڈی کام پہلے یوز دیکھیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک ایسی ایکسینشن انسٹال کرسکتے ہیں اپنے براؤزر میں جو ویری سپیسیفک ٹو ایمازون ہے کہ ایمازون پر آپ اس ایکسینشن کو کیسے یوٹلائز کر کے اپنا کام کرسکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم چلتے ہیں چیٹ جبڈی کی طرف کہ اسے ہم کیسے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں فر ایسیمپل میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک لسٹنگ کریئٹ کرنی ہے ٹھیک ہے لسٹنگ کی اس چیز کی کرنی ہے گوٹر بوٹل کی کرنی کی ٹھیک ہے گوٹر بوٹل کی ہم لسٹنگ کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم چیٹ جبڈی کو اوپن کریں گے یہاں پر ہم نے سائن اپ کرنا ہے سیمپل کوئی اس کا مشکل کام نہیں ہے اور یہاں پر ہمیں اس کو بتائیں گے پلیز کریئٹ آہ لسٹنگ آہ آہ بوٹر بوٹل فور ایمازون ٹھیک ہے اچھا یہ اب دیکھیں اس نے آپ کو کیا کیا ہے کہ within few seconds اس کے بولے پوائنٹ اس کے description اس کا title آپ کو بنا کے دے دی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا title ہے ٹھیک ہے آپ اس title کو manually optimize بھی کر سکتے ہیں اس کو مزید enhance کر سکتے ہیں اور ورڈز بھی اپنے پاس یاد کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس نے کیا بنا کے دے دی ہے اس کے bullet points بنا کے دے دی ہیں ٹھیک ہے bullet points بھی آپ لسٹنگ بناتے ہوئے create کرتے ہیں اچھا اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اس نے آپ کو product description جب آپ امازون پر upload کریں گے title bullet points اور description یہ ساتھ جہا پہ ساندھیں اب اس میں تھوڑا سا آپ نے اپنا دماغ کا استعمال بھی کر دیں آپ نے اس کو